بہت سوال کرتا ہوں میں ہمارے آج کی سیشن میں جس میں آج بات کرنے والے ہم لوگ سیکیورٹی آپریشن سینٹر اپنے آپ میں ایسا ٹاپک ایک بار میں پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ نا میری جو آڈیو آڈیو ہے پروپرلی آری نیاری لیکن آپ پھر ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج سیشن کو یہ لائی سٹریم بہت سپیشن ہونے والی ان لوگ کے لیے جو اپنا کریئر تلاش رہیں کہیں نہ کہیں ساک اینلسٹ کی طرح اور ان کو گائیڈ کر آگیا ہے کہ بھائی آپ ساک اینلسٹ بن جائے تو ساک اینلسٹ ہے کیا مطلب کیا پڑھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کیا اس کا مطلب گائیڈنس کیا رہے گا اگر آپ اس ساک اینلسٹ بننا ہے تو پھلی بات تو جوب ریسپونسیبیٹی جان لیں گے پھر آپ ان جاننا پڑے کہ بھائی کیا کیا اس میں کرنا ہوتا ہے مطلب کیا اس کو ورک کرنا ہوتا ہے ٹھولز کونسے ہیں اس کے اندر ٹھیکی نا growth کیا ہے salary کیا ہے پلس اس کے اگر جانا ہے تو ہمیں basic کیا چیزیں پڑھنے پڑے گی وہ اس تمام ساری چیزیں میں آج cover کرنے والا ہمارے live stream کے اندر i hope آپ کو ہمارا ہی live stream کافی useful لگے گا تو نمشکار دوستو مہت اپن کمار جھا اور آپ سبھی کا بہت سوال کرتا ہوں ہمارے hacker blog کے پیار اسے live stream کے لئے جس کے اندر میں آپ کے اپریشن سینٹر بہت بار نام سنا ہوگا چالو ٹھیک ہے بہت سارے آگے ٹھیک ہے سو security operation center کے بارے میں بہت ساروں نے سنا ہوگا اور انا کئی بار انا آپ کو guidance بھی کر رہا گیا ہوگا کہ بھائی اگر آپ cyber security میں جانا چاہتے ہیں تو security operation center کے through جاؤ گے تو جلدی job مل جاتی ہے entry level پہ freshers کو security operation center کی ہی job ملتی ہے اور کیا اس کے اندر job کرنا صحیح ہوگا میرے انا میں بہت بڑیا ٹھیکی نا کیا اس میں job کرنا صحیح رہے گا کیا skill set required ہے آج بات کرتے ہیں تو بینا time waste کے لئے پہلے ساروں نے what is soc security operation center نام صحیح میں آ رہا ہوں security operation center کوئی ایسا center جہاں پہ security operations کو perform کرا جا رہا ہے is a team یہ کیا ہے basically ایک team ہے of IT security professional مطلب کی جان دیں اس کو کہ اس کو directly کوئی بھی join نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ کو بہت security کا background ہونا چاہیئے کیونکہ آپ IT security professional کی طرح account کرتے ہیں that is responsible for protecting an organization against cyberclad تو اس کی main responsibility کی اگر میں بات کرتے ہیں بھائی ایک soc team کی main responsibility کیا ہوتی کی کمپنی کی اوپر organization کی اوپر cyber threat نہ ہو اس کے against میں protect کرنا ہے بھائی اگر معلومہ cyber attack ہو رہا ہے تو اس کے against operate کرنے کو ہی ہم soc analyst team بھولتے ہیں basic responsibility کیا ہوتا ہے کی بھائی اگر کوئی attack ہونے والا ہے تو اس سے پہلے یا پھر network میں کہیں کوئی issues ہیں servers میں کوئی issues آ رہے ہیں تو اس کو identify کرنا جو cyber threats ہو سکتے ہیں آپ کے cyber threats that can lead to be a vulnerability ڈیان دے ہیں ہاں پہ cyber threat کا مطلب یہاں پہ کیا بولا گیا ہے threat مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جا کے نقصان پہنچائے ہماری organization تو اس کو identify کر لو پہلے attack ہونے کے بعد نہیں وہ post forensic ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہے نا تو پہلے cyber threats identify کر لیتے ہیں کہ اس cyber threats سے ہماری company کو ہمیں بچانا ہے operate کرنے کو اسے ہم security options center کے اندر ہم لوگ count کرتے ہیں میں بہت بڑی ہوں سارے سارے بھائی لوگ جتنے بھی ہیں نمشکار آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا ایک بار تپنسری class نہ آئے حاجری لگا تو ڈال گیا ٹھیک ہے shock analysts perform round the clock monitoring of the organization network and investigate any potential security incentive ڈھیان دے اس چیز کو دیکھو یہاں پہ ایک بہت تیارا word use کر آگیا round the clock round the clock 24 hour کی monitoring ہوتی ہے ایک ہی بندہ 24 hour ایسا نہیں ہوتا 8 ھاٹھ گھنٹے کی shift ہوتی ہیں ھنیل میں اس کے اندر 8,16 اور 24 ھنیل میں تین لوگ کام کرتے ہیں خریرم اللہ مطلب تین shift کے اندر کام چلتا ہے اور ھنیل اور آر کی لکس کو مانٹر کرا جاتا ہے اس کا اسپیشلی کام ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا پوتینچل سیکیورٹی انسیڈنٹ اگر کوئی سیکیورٹی انسیڈنٹ جیسے لیٹس اپکی ارگنیسٹن کیا تھا کوئی سیکیورٹی انسیڈنٹ ہو جائے کوئی اٹاک ہو جائے یا پھر سرور ہاک ہو جائے یا پھر ویبسٹ ہاک ہو جائے تو اس کنڈیشن کے اندر چاک انلیسٹ ایمپورٹن رول لباتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے میں a well functioning soc is essential for protecting an organization against cyber threats تو اگر مان لو آپ نے properly اگر آپ نے اپنی company کے اندر soc set up کر رہا ہے well functioning مالب سب properly work کر رہا ہے تو وہ basically help کرے گی آپ کی organization کو cyber threats سے بچانے میں ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز ہاں by monitoring detecting investigating اب دیکھو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیز کریے monitoring پہلے بات تو یہ monitor کرتا ہے مطلب جو بھی کام چل رہا ہے network کے اندر جو بھی جو بھی request جاری response آ رہا ہے جو logs generate ہو رہی ہے ان سب کو monitor کرنا detect کرنا کی boss اب یہ attack ہوا ہے تو data کرنا اس کو بھی ہاں یار مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مال لوگ کی کوئی logs ہے میں identify کرنا کہ یار یہ تو attack لگ رہا ہے detect کرنا اور اس کے پر investigate کرنا کہ یہ ہوا کیسے ہوگا مطلب کیا 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 possible ways بھی ہوں گے کیا کیا possible reasons ہیں تو وہ چیز identify کرنا responding to security incident سب سے important کام کے دار respond کرنا بھئی اس نے identify تو کر لیا ہے کہ بھئی یہ تو دکت ہے بھئی یہ attack ہو سکتا ہے میرے ساتھ سے پر اس کے اوپر immediately respond کرنا a sock analyst can help to keep organization safe from harm تو بھئی اس کا سب سے important کام ہوتا organization میں کہ بھئی organization کا کرتا دھرتا بول سکتا ہے اب اس کو کہ بھئی organization safe رہے اس کی ذمہ داری جائنا اس نے گھٹ بندھن کی سرکار کے ساتھ میں لیا ہے sock analyst میں ٹھیک ہے نا ایک اور چیز ان سارے بھائی بہنوں سے جو ہمارے چیلنج سے پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کل hacker vlog podcast جس کو نئی پتہ بتا جتا ہوں میں آپ کو اپنے ایک چینل اور ہے اس کے اوپر ایک sock analyst کا میں interview لینے والا ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ آئیں گے ہمارے چینل پہ اور اپنے جو sock کے اندر وہ کام کرتے ہیں پوری اس کیارے میں بتائیں گے تو hacker vlog podcast کو کل دیکھنا جرور بھولے نا 12 بجے ان کا interview آئے گا live interview رہے گا if you want to ask any question آپ پوچھ سکتے ہیں hacker vlog podcast کے اوپر رہے گا subscribe نہیں کرنا subscribe کرنا ٹھیک ہے نا اکل آئے گا چلو ٹھیک ہے آجاتے ہم آپ پیس اپنے topic کے اوپر ٹھیک ہے اس کے لابا a sock can be a valuable valuable asset for an organization for any organization that wants to protect itself from cyber threat تو basically sock جو نا ایک valuable asset ہوتا organization کا جو اس کو کسی بھی harmful attacks بچاتی ہے be careful considering your need and budget you can set up a sock that will help you to help you to keep your organization safe تو پہلی بات تو جب بھی آپ اس کو implement کر رہے تو اپنے need آپ کی need کتنی ہے کیا need ہے آپ کی اس کو پہلے ویریفائی کر لیں اور آپ کا budget کیا ہے اس کے حساب سے sock ٹھیک ہے sock center کو لینا اور اپنے یہاں پہ hold کرنا بہت مطلب بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے بہت سارے compliance ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کئی بار company socks socks سرنٹر چلائی نہیں پاتی مطلب کی اگر میں اپنی company بات کی تو میری company چاہیے اس کے لئے company third party sock ہائر کرتی اس کے آرے میں آگے بتاؤں کیسے work کرتا ہے اگر organization safe ہوتا ہے صورت پڑے گی آپ کو چھوڑی سی بات کس کے دماغ میں چیز ہے SOC نام کی چیز بناؤ لوگ کی زندگی پریشان کر دو the history of a sock operation center can be traced back to the early of 1980 1980 کے اندر لوگ کو دماغ آگ گیا تھا بھائی کہ attack attack ہوئے گا اور انہا اچھا کوئی monitor system بناو initially when the first dedicated security monitoring team were established by the government and military organization obviously بات ہے جہاں سے دیکھ رہے security operation center اور اس کا setup دیکھ لگتا ہے کہ 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 military in 1990 1990 کے اندر as the use of internet become more widespread internet use کر ہو گئے پر تب بھی لوگ internet چلا 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 کر دیا the need of soc group جیسے internet بڑھا تو لوگ کو لگا بھائی threats to لگے اور اٹاک لگ رہا تھا ایک تپن morris کا نام سنا ہوگا اور اپنے نہیں سنا تو وائرس کا creator تھا وائرس creator تھا تپن morris کے نام سے google پر search morris ٹھیک ہے نا تو اس کے پہلے کی بات یہ ہے اس کے بات جا پھر لوگ کو لگا کہ بھائی یہ تک کر پڑیا internet تو بہت 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 بڑھ رہا تو SOC کی requirement بڑی commercial organization begins to establish their own SOC to monitor their networks for security threats अब جو بڑی -бڑی organizations تھی انہوں نے اپنے SOC centers start up کرنا چالو کر دیا these SOC typically used a combination of security tools and a human analyst to detect and respond to incident آج ہی تاریخ میں بھی ہم follow کرتے ہیں کوئی کوئی change نہیں हुआ آج بھی security tool کا use کرتے ہوں human intelligence کا use کرتے ہیں میری buddhji پہ depend کرتا ہے میرے log دی میرے software نے کی بھائی یہ suspicious log ہے اب میں سمجھ chet box میں form دیا ہو instagram follow instagram pere follower button तो आप bhi follow kera hacker vlog official instagram account का naam video like like कर dê na it promotion kaffi chalo from cyber clad तो भाई यह सबसे important role निभाती है यह बिलकुस सही बात है कि छोटी हो बड़ी organization सब के पास sock ho na चाहिए अब आप next information यह system एक प्रॉपर लिए एक system collects and analyze security data from variety of source मतलब यह क्या करता है जिसे आपने बोला क्यार मेरे network firewall load balancer system application logs है इन सब की logs को यह collect करता है पहले तो इस data can be used to identify activity and potential data network के अंदर कौन security provide firewall से बीडिल करेगा जैसे router से आई network इंटर करेगी तो firewall से भिढ़े इसरी वहाँ पर इसरी इसके लावा IDS हमारा intuition detection system वह इसके अदर बने लोग बने इसको भी collect कर लेता और यह सारी logs होती 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 क्या suspicious activity identify करने में अग potential threats को identify करने system orchestration automation and response सौर जिसे बोलते सौर system automated many of the tasks involved in responding to security incident तो हमारे सार काम को automated कर दे 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 लोग करते करते तो इसको बना दिया इस सारे काम को automated कर दे दे अब भी चुड़ोटे काम में जहां पर इन्वाल रहा था सौर ने यह काम बिल्कुल लगा थो इधर आके लगा थीकिए ना तो बिसकली सौर एनलिस जहना वो सिर्फ कॉम्पलिक्स वक्ट पर फोकस कर पाता है सच इन्वेस्टिगेटि इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत टिपिकल होती है इसके उपर बहुत जाद दिमा लगता है तो अगर मेरे आधे काम मेरे और सौर कर लेगा तो फिर मैं इसके उपर फोकस कर पाऊंगा इन्डवलॉपिंग इन्टिफा इसलिए अगर मान लो कुई फ्रेशर को आप हायर कर रहे हो तो आप बहुत खतरनाक कर रहे हो चौक के अंदर है थोड़ा सा सीखा बन्दा आना जी थो थोड़ा कुछ पता हो अटक के बारे बहुत सारे क्या होता है कि एंट्री लेवल जॉब है सौक इनिस्ट को मान ले सौक इनिस्ट हाईर तो कर लो एंट्री लेवल पर कितना बड़ा खिलवार कर रहा है वो तो सेफ गार्ड मतलब यह मान लोग मेरे पास आना कि तपन सा एक फोटो एक फोटो या फिर इदी में फोटो फोटो क्लिक कराने के लाए और मेरा जो बोडिगार जो कल-कल पहले दिन इसको साइड पे पॉइंट पॉइंट तो हाईर दो कर पाएगा इंसिदेंट को और इदिफाय कर पाएगा थे आजसो वोट विद अधर टीम मतलब यह अपनी कंपनी के अंदर वो अधर टीम साथ नहीं काम करता आईटी लीगल इन कंप्लाइश ये बहुत इंपोर्टन कोई इवेंट होगा तो लीगल वाला काम आएगा भाई यार देखना अटाक लग गया क्या डेटा लीग हो गया तुम ने समान क्यों कर रहा तो इसा चीज़ होना करेगा और आईडियो मेरी वर्किंग क्या रहे इस सौक प्रोसेस इस अन उन गोइंग साइकल अफ डेटा क्लेक्शन अब सौक का क्या प्रोसेस क्या होता है इससे कुछ काम हमने पांच पार्ट पर रखा सौक पांच परोसेस इनकी वज़े से وہ کیا کرتا ہے سائیبر کمپنی کو سائیبر چیٹ سے بچا سکتے ہیں تو پہلا دیٹا کلیکشن the first step in the process in the stock process is to collect data from a variety of source اب دیکھو یہاں پہ کیا درکھا ہے کہ نا stock کا پہلا ہی process کیا ہوتا ہے پہلا دیٹا کلیکش کرو گے بھائی کہاں پہ وہ بندہ جو ہمارا دیما لگائے گا ایکسپٹائز اپنا use کرے گا جمارا وہ پہلا دن جم جائے والا بندہ کہاں دیما لگائے گا تو اس لیے stock analytics اس کے لئے کرنا کیا پڑتا ہے آپ کو کہ یہ پہلا دن تو وہ بہلا کام پہ ہے ڈیٹا کلیک کرو آپ بہت ساری جانب ورائیٹی آس سور سے اب یہ الگ الگ ہوتا ہے firewall ہے آپ کا ڈی ایس ڈی ایس ہو گیا آپ کا server ہو گیا ڈیٹا بھی server ہو گیا جہاں جہاں سے آپ کا مل سکتا ڈیٹا کلیک کر گیا کہ وہی logs آپ کے آگے کام آنے والی ہے this data can include security logs network traffic and application logs یہ کچھ اس طریقے کی ہو سکتا ہے کہ جیسے security کی log آتا ہے system کی security security log ہوتی ہے network traffic کی log ہو گئی اس کے علاوہ application logs ہو گئی پھر ہوتا ہے second data analysis the next step is to analyze the data collected data to identify suspicious activities اب جو data آپ نے collect کر رہا اس کے اوپر آپ घ्यان لگاؤ اور اس پر identify کرو کہ suspicious activity ملا نہیں ملا this analysis is typically performed by the SIEM system or a source system اب دیکھو یہ جو نا analysis یہ اگر کوئی source analysis والا کرنا بیٹھ جائے گا نا manually تو جان نکل جائے گی بھائیسے ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اتنا data ہوتا ہے اتنا data ہوتا ہے network میں کتنے سارے system ہوتے ہیں سب کی traffic اگر آپ وائشاک کو اپنے system میں چلا کے چھوڑ دیکھو نا آپ جان نکل جائے گی ملے پچاس آٹھ اوزار 2 minute میں generate کر دے گا وہ تو چھو اتنا بڑا network ہے تو کتنی logs ہوتے ہوگی تو یہ کام بھائیا اکلا بندہ نہیں کرتا SOC analyst نہیں کرتا یہ software کرتا SIM tool ہوتا ہے ہمارے یا پھر مال لوگ system ہوتا ہے یہ دونوں یہ کام کر دیتے ہیں پھر کیا ہے incident in detection if the analysis identifies suspicious activity the SOC will investigate the activity to determine if it is security incident اگر آپ کے software نے بولا یہ security incident ہے یہ کوئی نا کوئی دوز لگا رہا ہے یہ کوئی نا کوئی میری شے اس میں payload insert نگوش کر رہا ہے تو جیسے ہی وہ دکھائے گا suspicious activity یہاں پر SOC analyst کا کام چاہلو اب investigate کرو کہ کیا ایکچول میں یہ event مطلب یہ security incident ہے کہ یہ مجھے لے رہا ہے تو وہ identify کرنا اب کیا incident response اب آپ نے direct تو کر لیا کہ بھائی یہ تو چکر پڑ گیا اس کے اندر یہ تو کچھ attack ہو گیا اس کے اندر اب کیا response کی باری ہے if the investigation sorry if the investigation confirmed that an incident has occurred اگر آپ کی investigation بولتی ہے بھائی یہ تو ہو گیا مطلب لگ گئے company کے تو وارے نیرے ہو گئے اب کیا کام ہے the SOC will respond to the incident تو اب SOC جو روتے روتے پہنچے گا incident کو respond کرنے کے لئے this response may include taking steps to contain the incident remediation the affected system and notifying the affected user इसमें देखो इस बंदे का बहुत responsible work होता है देखवा अगर को incident detect कर ले कि भाई यह incident हो चुका है organization के दर malware attack तो पहला काम जा करेगा उसको पहले वह identify करेगा कि भाई पहले तो यह back to why उन सब को inform है mail server compromise हो गया तो वो IT head को बताएगा ठीके ना फिर इसके अलाल बंदे को बताएगा जो जो बंदे हैं या फिर मालो कि users को alarm करेगा कि भाई आपका data breach हो चुका है तो प्लीज आप अपने passwords को change करें जो भी है को perform करने के लिए incident closer once the incident has been responded to the sock will close the incident and document the findings एक बार उसने identify कर लिया inform कर दिया ठीके ना इसको remediate कर दिया अब उसको close करने काम भी sock analyst का ही होता है तो इसको close कर दिया उसने और उसकी document कर दिया जो भी findings अगर आपको कोई कूर्स करना मेरे साथ में one to one कोई कूर्स करना तो भाई chat box में मैंने form दिया हुआ जाके भर देना detail आपको मिल जाएगी instagram follow नहीं कहला hacker blog official को जाके जरूर follow करना follower बढ़ रहे हैं तो आप भी follow कर लोगे तो आप भी साथ में हमारे अब और नहीं पता कि हमारे security का poster क्या है security लगी है नहीं है आदी यह दूरी क्या है तो बिसिकली जब आप सॉक को implement करें तो बिलाता है कि अभी current में आपका security का posture इस खतरनाक लेवल पर जूज रहा है इस अला organization to identify and respond to the security to threats more quickly तो अगर मानलों आपको पास दिला है कि मेरी तो यहां पर यहां तो अपनने account में पासवड़ी में आरखा है यहां पर यह फिर यह direct पर अपनी open घूम रही है तो अगर आपको यह सब चीज़े मिल जागा है तो अगर आपको यह सब चीज़े मिल जागा है तो अगर मानलों को threat है तो उसको detect करने के अंदर आपकी efficiency improve हो जाएगी ठीक है ना तो detection के कितना जल्दी आप detect कर पारें वह जल्दी बढ़ जाएगा आपको SOC use a variety of tools अभी यहां पर आपके रिख़े मैनुली नहीं करते हैं अब इसके अंदर के अधा है कि organization को help मिलती है या identify करने के लिए threats को जो शायद other software ना दे पाए reduce risk अब अगर मानलो अब attack लगने के chances यह आपने रोग दिये तो फिर risk reduce होएगा इस तरी the shock help to reduce the risk of a cyber attack this is because they are able to detect and respond to threats more quickly कर पाएगा response कर पाएगा threats पे ज्यादा पहले से ज्यादा कर पाएगा इसको पता है कि मेरे यहां पर दिक्कत है मेरे यहां पर दिक्कत है उनके पर more quickly काम कर पाएगा before they can cause damage damage करें उससे पहले उसको पकड़ लेगा वह इंप्रूफ compliance अगर मानलो आपने सारे questions के please take questions श्री बल्राम पतिन अभी रुख जौब सारे questions में लूँगा होड़ो से रुख जौब ठीके ना questions सारे end में होते है हमारे तिक ना the SOC can help organization to comply with security regulation this is because they are this is because they provide a centralized repository for security locks अब basically अब compliance और भी यह सँख है ठीक है ना अब अलग अलग लग जगा locks collect करने کلیٹ کر رہے ہو اور سٹور کر رہے ہو دکھت ہو جائے گی ایک چینٹرلائز اور پہ آپ نے سارے کے سارے سارے لکس کو کلیٹ کر رہے تو یہ بھی ایک ماندب آپ کا کمپلائنس پار بھی بہت اچھا اب پہلی بات تپن بھائی یہ سمجھ میں سمجھ میں آگیا مجھے فیل ویل بھی سمجھ میں آگیا اب یہ بتاؤ کی بھائی کیسے سٹارٹ کر رہے ہیں گزنائز میں تو کیا کرنا پڑے گا تو پہلے تو ہاو تو گیت سٹارٹ کر رہے ہیں بھائی ان تھریٹس کو میٹیٹ کرنے کے لئے ہمیں کون کون سی سکرٹی کن رول ایمپلیمنٹ کرنے پڑیں گے just incident response process تو incident response کا process کیا ہوتا ہے there are many resources available online and in libraries to help you learn about cyber security تو بھائی یہ بہت ساری چیزیں ایویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہی تاکی چیک کر لو gain experience with security tools and technology بھائی یہاں بہت ضروری ہے آپ کو security tools کے اوپر ہاتھ ساف ہونا اگر دو تین tool ہے جیسے سپلنگ ہو گیا ہے ابھی آگے نام بتاؤں گا میں آپ کو ان پر ہاتھ ساف کر گیا ہے تو بس اپنا خیل ختم ایک ہاتھ ساف کر لو this can be done by taking online courses participating in hackathon and getting an internship اور entry level job in cyber security یہ سب کیسے ہو پائے گا بھئی online course کر لو آپ یا پھر مان لو hackathon میں آپ participate کرو یا پھر internship کرو یا پھر entry level job پکڑ لو develop your analytic and problem solving اس کے لئے بہت ضروری ہے ایک shock analyst کے لئے کہ وہ analytic چونک ہے یہاں پہ سارا کام analytic پہ چلتا ہے اس کے لئے problem solving چونکہ یہاں تے problem ہی solve کرنی ہے اور کرنا کیا آپ کو یہاں بیٹھ گیا تو وہ چیزیں skill جو ہے improve کر لو analyst need to be able need to be able to quickly identify investigate security incident بھائی اگر کوئی security incident ہوا ہے تو اس کو investigate کر سکے جلدی جلدی this requires strong analytic and problem solving skill اس کے لئے کرنا پڑے گا آپ کو سب سے important ہے کہ آپ کا analytic strong ہونا چاہیے اور problem solving skill بہت important strong ہونا چاہیے اس کے لئے google پہ آپ search کر لوگی problem solving skills کیسے improve ہو سکتے ہیں آپ کو بہت سارے ایک سائز مل جائے گی you can you can develop these skills by practicing with security tools and by working on security reports آپ جب کام کرو گے پھر tools پہ کام کرو گے تو automatically یہ analytic جو نا یہ جو skill اپنے آپ build ہو جائے گے build your network networking with other cyber security profession is a great way to learn about new opportunities and to get your foot in the door جسے ہم جیسے cyber security experts سے link کرتے ہیں linkedin پہ آپ جڑتے ہیں follow نہیں کر رہے گا linkedin کے اوپر تو جا کے follow کرو hacker vlog کو follow کرو وہاں سے آپ کا network بن جائے گا ٹھیک ہے نا اور attend کریں industry events ہو گئے ٹھیک ہے نا join کریں online forms ہو گئے connect کریں پیپل کے ساتھ میں linkedin پہ تو آپ کو chances مل جائے گا shock analyst کی job لینے کے لئے get certified آپ کو certified ہونا پڑے گا certified there are many cybersecurity certifications available such as a cissp and security plus ایسا کچھ certification available ہے جن کو آپ لے کے بھی آپ shock کے اندر جا سکتے ہیں getting certified can demonstrate your skills and knowledge to potential employer تو بھئی اگر آپ certified ہے تو proof کرتا ہے کہ آپ کے اندر یہ skill ہیں اب پہلی بات ایسے کون کون سے tool سے جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تو بھئی یہ چار جو نا یہ market winning tool ہیں splunk کا تو نام میں خود نہیں سنا IBM qradar یہ بہت بڑی 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 companies use کرتی ہیں لاغ rhythm ہو گیا arc site ہو گیا یہ چار tools ہیں اور بھی بہت سارے tools میں یہ نہیں بولا کہ یہ چار of the best skill اور یہ بہت سار tool ہوں گے پر میں نے ان کے نام سنے ہیں اور انہا یہ بہت famous tools plunk تو بیدگیل میرا favorite ہی ہے اس کے علاوہ skill required for shock اگر مجھے اس میں جانا ہے thank you so much excel zone مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے کونس سکل ہونی چاہیے پہلے باس security knowledge shock analyst need to have a strong understanding of a security concept and technology security concept and technology strong knowledge اس کے علاوہ analytics skill ہونی چاہیے تا کہ کو quickly identify کر سکے اور investigate کر سکے security incident کو problem solving need to be able to develop and implement solution to security problem security problem solution بھی ہونا چاہیے اگلے بندے کے پاس تاکہ اس کو جلدی سے بتا سکے بھائی آپ یہ کر لو تو صحیح ہو جائے گا communication skills بھائی اگر communication گیا آپ رہے گا تو پھر اس condition میں نہ آپ deliver کر پاؤ گے اپنی بات executive اور نہ وہ سمجھ میں ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کے لگ کچھ خرچ نہیں کرنے والے اور خرچ نہیں کرنے والے کلی دن hack ہو جاگا تو آپ پہ جائیں گے بھائی آپ نے کر رہا کیا اس لئے communication skills must ٹھیکی نا technical and non-technical کیونکہ آپ کو دونوں level پہ explain کرنا پڑتا ہے آپ کو legal ویلے سے بات کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے sqt کو بتانا پڑتا ہے senior ceo cto ان کو بتانا پڑتا ہے بھائی issue کیا ہے تو آپ کو technical and non-technical دونوں طریقے سے بتانا آنا چاہیے کام ہوتا ہے teamwork اس کے لئے بہت important کیونکہ یہاں پہ single آپ کام نہیں کر رہے کہ میں اکیلا کام کرنا پڑتا ہے نہیں بھائی یہاں پہ آپ کو team کے ساتھ میں کام کرنا پڑتا ہے legal team compliance team اس لئے آپ کو اس کے اندر technical skills teamwork آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں اور آگے level of security یہاں پہ ٹائر 1 ٹائر 2 ٹائر 3 یہاں پہ 3 ٹائر دے رکھیں یہاں پہ ٹائر 1 analyst are responsible for initiating of security alerts they will typically review logs and events and determine whether they are indicative of security incident if they believe that an incident has occurred they will escalate the issue مطلب data سے collect جو software ان کو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ incident ہے تو وہ incident identify کرنا کی یہ اگر ہوگا تو اگر ہوگا اگر ہوگا یا کریں گے ٹائر 1 ڈی 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 سبت اب ہی ڈی 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 running of security بے سینئیئر لیولی کام ہو گوں گا جن کو کافی ڈی لیولی ڈالیڈ ہوگی سیکیرئی کانسلٹس کی ٹیکنالوجی کی ٹیکی نہا ڈی ڈین پیل تروٹھ بے انڈی پینڈنٹس کی انڈیوں روزے انڈیسی گرے مطلب اکھیلی بھی کام کر سکتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہ اس کو ڈیم کی ضرورتی بھی ہر لیول کا بندہ چاہیے مجھے تاکہ میں شماسکو چل کیا رہا ہے تو اسے تین لیول کے تین ٹائر کے اندر اپنے اس کو ڈیوائیڈ کرکا ٹائر ون ٹائر ون ٹائر ون ٹائر ون بلکل بیسیک ہے فریشر کی جوب آرام سے لگ جائے ٹائر ون کے اندر ٹائر 2 میں تھوڑا بہت دوسر کا خاطع کرنا ٹائر ون ٹائر ون ٹائرילו تو ایک سالک نےارrolled ایسے ٹائر ونہوں کو transformal for initiating triage of a security alert آپ بیسکلی کام کیا ہوتا ہے کہ ایڈیٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا اور می بھی ریسپانسی بل می آنسو بھی ریسپانسی بل فر بیسک انسیدنٹ ریسپانس بیسک بیسک انسیدنٹ ریسپانس کیلئے کام کریں گے ایڈوانس لیول پہ جائے گا تو وہ اس کو آگے بھیجے گا پھر وہ تا ایوری سیلری فرار ٹائر ونساک انلس اندار اس کے اندار کیا ایوری سیلری رہے گی اس کی 70 ڈالرز پر ای وقت آپ پرورنگی پلان کرلیں تو اس کیلئے 700 ڈالر اپکو siinä بلے جائے ٹھیک ہے نا ٹائر 2 کی بات کرو ٹائر 2 typically ملعب کونسے ایئر کا بندہ ہوگا اس کو دو سے لے کے 5 سال گا ٹائر 2 کے اندر آتا ہے وہ ٹھیک ہے اورhora انسوی слов انبلسٹیکو ڈنسیڈنٹ relationship empresa coup انسیڈنٹ کو investigate انسیڈنٹ کو انیویسٹگیٹ کرنا اس کا کام ہے اور پلس ڈبلپ کرنا یہ میٹیگیشن ٹیکنیکس جس کے تو اس کو آپ پیچ کر سکو ٹیک ہے اس کے ایوریس سیلری جو ہوتی ہے نا سوک انیلیسٹ ٹائر ٹو کی وہ ہوتی ہے ہمارا ایڈی بائی ٹاؤزنڈ ڈالر پر ایئر کے ساتھ ہے پر اینم کے ساتھ سے اگر ہمارا ٹائر ٹری کی بات کرو ٹائر ٹری کے اندر کم سے کم چھے ٹائر ٹری کے اندر آتے ہیں ٹیک ہے نا وہ لوگ کس میں ٹائر ٹری سوک انیلسٹ کے اندر آتے ہیں وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں کمپلیکس سیکیورٹی انسیڈنٹ میں ملتا ہم لوگ اگر اکیلی بٹھاتے ہوں تو ہم اکیلی بھی کام کر لیں گے ایسا اللہ سینر ٹیک ہے اور یہ منٹرنگ کرنے کام آتے ہیں ادر سوک انیلسٹ اگر بہتا لوگ ہمارے انڈر میں دیتے ہیں ان سب کو منٹر بھی کرنا اور کچھ سیکیورٹی انسیڈنٹ جو کامپلیکس ہے انتہاں وہ کام بھی کرنا ہے تو وہ تیجی بھی اپنے اس میں کرتے ہیں ٹیک ہے ڈا ایوریس سیلری جو بسکلی اس کی درکھا ہے کہ ون لاکھ ڈالر پر یئر کے حساب سے اس کا کچھ ایوریس سیلری بیٹھتا ہے یو ایس کے اندر ٹیک ہے تو بھائی یہ پی آؤٹ وغیرہ تھا تو آج کا سیشن نا وہ کچھ کچھ کلیر کر سمجھ میں آیا ہوگا سیکیورٹ اپنے بنایا ہے ٹیک ہے نا اور تھینکیو سو مچ جیس راہ سنگھ جنہوں نے یہ ہماری پی پی ٹی ایم ہمیں دیت تاکہ ہم یہ نولیج آپ تک ہم لوگ شیئر کر سکے ٹیک ہے اور کل مورننگ میں بارہ بجے حکر وغلق پاڈکاسٹ پہ آپ کا بھائی آپ کے لیے لے کر آرہا ہے ساک اینٹریویو دیکھنا نا بھولنا اگر آپ ساک میں جانا چاہ رہے تو ساک اینٹریویو جرور دیکھنا کیونکہ میں پوچھنے والا ان سے وہ سارے کوشن جو ایک ساک اینڈسٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو ساری چیزیں بیسی بیسی ساری چیزیں کور کرنے والے تو بھائی ضرور دیکھنا کل والا انٹریویو اور سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو کر دو نا بھائی آر آپ کے بھائی کا ہی چینل ہے ٹیک ہے نا اگر پیار اسٹو بھی دے دو آر ٹیک ہے نا ویڈیو کو لائک نہیں تو بھائی لائک کر دینا کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے دیکھو پچیس لائک آیا ہے دیکھو یار کیسی بات ہے پچیس لائک نہیں بڑھے گا پچیس لائک ہے یار کیا مات ملا پچیس لائک 165 ڈیوز میں جانتا ہوں کہ لیٹ میں نے شروع کر رہا ہے اس لیے لبسا کم آئے لوگ کوئی دکھت آلی بات نہیں ہے ٹیک ہے آپ کوشن لینے کی بار ہی آگی لوگ کوشن ڈالٹ لے لیتے ہیں ایک بار اور پھر session کو end کر جائے گا ٹیک ہے سر میں live site پہ bug hunt کر رہا ہوں سائٹ پہ cloud player لگا لگا ہوا آ رہا ہے پلیس cloud player کو bypass کر کے بھائی cloud player کے اوپر آپ کو cloud player کے ہی payloads دیکھنے پڑیں گے ترجہ کے آپ identify کر پاؤ گے ٹھیک ہے نا cloud player پہ ہی آپ try کرو ایک بعد cloud player کے payloads آپ try کرو سر پورٹ شکر کے all bugs کو explain and solve کر دو پلیس سارا نماز بھائی اس میں بہت لمبا ٹائم لائے گا ہم لوگ کر رہے دھیرے دھیرے اگر آپ نے دیکھا رہی تو آپ جا کے ہماری چینل پر چیک کر لو bug hunting کے نام سے بنا رہا ہے اس کے علاوہ دیکھو یہاں پہ امیج بھائی سارا لینکس ٹھیک ہے ایک منٹ question سب نے ڈالنا شروع کرو سر میں نے آپ سے پچھلے live stream میں question پوچھا تھا آپ نے بتایا نہیں تھا ہاں شریعانس اپنا question پوچھ لیجے بھائی ایک بار آپیس سے obviously as a fresher you do not know much of these things how then how to get job in this situation sir as a fresher we have a skill of a web and basic networking and basic scripting and job portals asking for network testing تو بھائی وزادو میں آپ کو یہ نا بھائی اگر آپ ایسا اگر fresher ہیں اور آپ نے ویب 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 کے بیسک پتا ہے نیٹا کیا رہاں بیسک پتا ہے اور بیسک پتا ہے تو پہلے بھائی skill پر کام کرنے یہ ضرورت ہے آپ جب اس کی job کو ڈھونڈ رہا ہو ٹھیک ہے نا تو اگر یہ basically ٹھیک ہے نا تو یہ آنا چاہیے نا بھائی اگر اگلا بند آپ کو hire کر رہا ہے اب یہ ایسا ہے کہ آپ نے مجھے پانی پوری آتا ہے اور میں جا رہا ہوں برگر برگر بنانے والے کا انٹریو دینے کے لیے آپ کو بیسک نالج اور آپ جا رہو سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی انلیس کی جواب کیلے تو نہیں ملے گا نا کیونکہ وہ تو ہے ہی پروفائل یا لگے نا آپ کمپیٹر بیسک پیچر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کمپیٹر آپڈیٹر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ دیکسٹوپ آپ کو انجینئر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں وہ جواب ہے جسی آپ کی سکل ہے اسے ذات سے ٹھیک ہے سکل بڑھاؤ یا پھر اپنا پروفیشن چینج کرو دونوں میں سے ایک کرو ریفرش کرو لائک لائک بھی اچھا ریفرش کرو لائک بھی ایسا ریفرش نہیں کرا کیا بھائی اب ریفرش کروں گا پھر سسٹم بند ہو جائے کیا مطلب آرہ آجا تیس ہوگا تیس ہوگا تیس ہوگا تیس ہوگا تیس میرے کو بتا دو ٹھیک ہے بھائی آر جے کرن اس کے اوپر میں لے کر رہا ہوں گا ویڈیو ابھی ہمارا ایک نیا پورٹل بھی لانچ ہو رہا ہے جس کے اوپر میں اینڈ میپ پہ ڈیٹیل ایک کورس بھی بنا کے دے رہا ہوں میں آپ لوگ ٹھیک ہے نا تو وہ ایک بار دیکھیں گے سر بگ باؤنٹی کے لیے ہمیں پرمیشن چاہیئے کیا تو بھائی اگر آپ کو بگ باؤنٹی کے لیے پرمیشن اس میں ویڈیوز آ رہی ہے ایکچول میں ابھی ہمارا جو نیا ایک وہ ہے لائسنس والا ہے اس میں ہم پریکٹیکل ویڈیوز ڈال رہے ہیں تو وہ ابھی چل رہا ہے اس کے اندر سر بگ باؤنٹی کے لیے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر ویڈیوز آ رہے ہیں بگ ہنٹنگ کی ویڈیوز ڈال رہی ہے سر i have 100 ڈالر where i invest ٹھیک ہے سیف خان آپ کے پاس 100 ڈالر ہے تو آپ ہمیں سکتے ہیں سکتے ہیں allowed ہے ہمارے پر سکیور سرور کیسے hack کرتے ہیں سیکیور سرور سکیور سرور کبھی ہوتا ہی نہیں ہے سیکیور کچھ ہوتا ہی نہیں پہلے بعد تو وہ چیز آپ کا کوششن نہیں غلط ہے اور بائیپاس فائر وال فائر وال بائیپاس کرنے کے لیے آپ کو فائر وال ایویڈیوزن ٹیکنیکس ڈھونڈنی پڑے گی جو فائر وال آپ بائیپاس کرنا چاہے اس کی ایویڈیوزن ٹیکنیکس ڈھونڈے اگر پڑے گے تو وہ وہاں ہو جائے گا hack PC like any studio have powerful firewalls so how can I hack please tell تو بھائی شریانج بھائی آپ کو hack کرنے کی لئے اگر firewall لگا رکھا ہے تو firewall کے bypass techniques پڑھنے پڑیں گے تب جا کیا آپ کر سکتے ہیں سبنا نہیں ہو پائے گا سب کسی website میں first account कی id کو میں verbsuit سے دوسری id میں ڈال دوں اور first account کا access مل جائے تو کیا وہ بھگ ہے account کی id کو میں id میں ڈال دوں ہاں ہاں بلکل بلکل اگر first account کی ڈی کو second account کی ڈی میں ڈال دوگے تو اسے بولیں گے privilege expression بولتے ہیں یہ بھگ ہے بلکل cloudflare کو bypass for accesses پیلوڈ بتا دوں تو بھائی google search کر لو مل جائیں گے بہت سارے cloudflare کی bypass payload ہے evasion techniques search کر لو مل جائیں دیکھو یہ بھائی small game question vp ڈی آئی اور web کی کرنے کے بعد پھر آپ mobile app آرام سے کر سکتے ہیں اس لئے ہمارے کوٹس کے اندر ہم ان تین اوپوں کو زیادہ کرتے ہیں security is myth بلکل صحیح بھائی سر پلیز make a live payload for android in detail بھائی ساگہ بھائی میں آپ کو android میں 1% interest نہیں ہوں میرا interest نہیں 1% کیونکہ سارے سارے یہ temporary payloads ہوتے ہیں یہ اپنا phone hack کرنے کام آتے ہیں دوسروں کا phone آپ کسی بھی angle سے hack نہیں کر سکتے ہیں جب دکہ آپ کو stable spyware نہ لے لیں تو جو question ہے آپ کا وہ میرے ساتھ سے آج کی generation کے اس لئے بہت old ہو چکا ہے ابھی اس کی demand بالکل نہیں ہے انڈرویڈ کو تم نے کیا سنجھا مطلب انڈرویڈ گوگل کا بنایا ہوا ہے تھوڑی نہ کوئی آپ کو آجا بھائی آجا نینے پیلوڑ کو وہ اٹھاتا رہتا بھار چکتا رہتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی فیلال اور یہ سب کے لئے آپ کو setup it up کرنا پڑتا ہے اتنا setup آپ کروگی نہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے کوئی مطلب نہیں ہو سکتی نہیں اور اپنا phone hack کرنے کے لئے آپ کر رہو نا تو اپنا اپنا phone hack کرنے کے لئے بہت ساری ٹھوٹیو موٹی ویڈیوز ہیں اور اس کو دیکھیں اپنا ہوت کا ہی phone کر لو وہ جا بڑی ہے میرے ساتھ سے hack the box challenge machine پر ویڈیو لے کر آؤ بلکل بھائی جلدی لے کر آئیں گے بسر best xdr b sim کی طرح ہی ہے یا پھر اللہ کی طرح تو بھائی اس کے اوپر نا کل jam jam بہت بڑی ہے اپنا question پوچھا اس کے لئے اس question کو آپ save کرو اس کے لئے کل آپ question پوچھا ہمارے پوچھنا آپ کو بہت ڈیٹیل میں اچھے آنسر دے پاؤں گا اگر میں دوں گا ابھی تو آپ آدھے میں چل جاؤں گے اس لئے کہ کل یہاں پر آنا اور یہاں پر آپ جو podcast دیکھو گے وہ آپ کے لئے کافی useful رہے گا سر ابھی class offline ہوتی ہے کہاں پہ کوٹا میں کہاں پر ہے بھائی ہماری class offline نہیں ہم ساری class online لیتے سر ہم نے dvwa میں week session id کو solve کیا پر live site میں session id نہیں رکھتی ہے login کرنے کے بعد ہاں بھائی بلکل اگر آپ کچھ ایسا سوچنے بھائی میں جو dvw میں کر رہا ہوں ویسے نظر آئے ایسا نہیں ہے وہ سارے possible use cases ہوتے ہیں اس میں سے کبھی مل سکتا ہے آپ کو پر سب میں ملے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے پھر دیکھو نیچے آدھا سر میرا question تو read کریے سر آپ نے skip کر دیا اچھا تمہارا question کا read کر دیا سر hacker1 پر آپ ویڈیو بناو practical and کیسے report کرے without owner permission randomly ہم کسی website کا bug bounty کیسے کر سکتے ہیں excel zone with satin میں آپ کو بھائی پہلے بات تو bug bounty کے اوپر hacker1 کے اوپر کوئی بھی site یہ ethical نہیں ہے دوسری بات اگر میں اس میں bug ڈھونڈنے جاؤں گا تو مجھے time بہت لگے گا 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے تو 5 گھنٹے تیک آپ میرے ساتھ میں session میں بنے نہیں رہ سکتے اور اگر میں کوئی bug ڈھونڈ بھی لیتا ہوں تو پہلے میں اس کو report کروں گا اس کے بعد بھی time duration ہوتا ہے اس کے بعد جا کے میں اس کو discuss ہوتا ہوں کہیں پہ بھی وو کوئی purpose نہیں اس لئے میں اس کو کرنی پا رہا ہوں پہلے ہم نے سوچا تھا اس کو کرنا چاہیے پھر نہیں کر پائے سوچا ہے ٹھیک ہے اب آجو نیچے اس کے علاوہ سر آپ ایک کورس ہی cost کہتے ہیں آپ کو ہمارے کورس کے اندر بہت سارے ویرائیٹی ہیں کورس کے اندر فارم ایک بار دے رکھا آپ جا کے بھر دیں گے ڈیل آپ کو ساری مل جائے گے choose based on your requirement کہ بھائی لگتا ہے کی نہیں لگتا کوئی information لینے میں کچھ جاتا نہیں اور مل رہا ہے تو لے لو نا بھائی اگر لگتا ہے کہ بھائی یہ کام کا نہیں اپنے پیسہ بہت آئی ہے جو بھی ہے آپ کا جو بھی issue ہے منا کر دینا کون کیا بول دے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز اگر آپ کو اپنے کریئر کے لیے importantly guidance چاہیے مجھے میرے کریئر کے لیے تو give me a call کرنے کے لیے فارم بھر دینا ہماری team آپ کو contact کرے گی اور پھر اس کے بعد کریں گے بھائی بھائی کیسا ایک ویڈیو بنا دیجئے بھائی کیسے سر ایک ویڈیو بنا دیجئے بھائی ویڈیو تو بنا دیئے نا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ویڈیو ہی تو چل رہی ہے اس کے علاوہ سر دھنیواز سر میرے ڈاؤٹ کلیہ کرنے کے لیے thank you so much شری بلدرام پتن بھائی سر sim کا concept بتا دو اور اس کا اور دوسروں کا android کیسے hack کرتے ہیں بھائی دوسروں کا android hack کرنے کے لیے اس کے لئے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک دن کے لیے جو بھی آئے گا اس کے لئے فون ہاتھ میں لینا پڑے گا کوئی hack کرنے کا possible نہیں ہے ٹھیک ہے سائی ایم کا concept جو ہے بھائی وہ بہت detail کے اندر کل explain کر جائے گا ٹھیک ہے ساکرنلسٹ آکے آپ کے سامنے explain کریں گے اور sim جو ہے بیسیکلی ایک سا کام کہتا ہے یہ monitoring کے لیے ہم collect کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں دیکھو یہاں پورا دے رکھا دیکھو کہاں گیا یہ رہاں یہ رہاں ٹھیک ہے نا یہ security information and event management system ہوتا ہے جو network میں logs کو collect کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو analysis کرتا ہے سارا کام کرنے کا sim tool ہی کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا دیکھو یہاں پہ اور questions دے رکھیں sir tell me about cctv hacking already video آ چکا ہے instead of making this android hacking can you make this video on fishing attack fishing attack سارا آپ نے پانچ آر کا live bug hunting آج کے بعد complete ہو گیا لے کر رہیں گے بلکل بھائی لے کر رہیں گے جلدی کیونکہ اس ویڈیو پر میں regular content ڈال رہا ہوں اس سب کرو مہاں کے لیے میں ٹائم نہیں مل پا رہا ٹھیک ہے نا بیسے آج ہماری آج میں hacker vlog live کے اوپر ایک ویڈیو لے کر رہا تھا دیکھاؤ گا جس نے کتنے لوگوں نے دیکھا hacker vlog live کے آج کی ویڈیو یہ والا اس payload enough to bug hunt تو یہ ان لوگوں کے لئے بہت چاہتے ہیں جو لوگ bugs نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو سر آپ سے آج بات ہوئی تھی میں نے اپنا one year شاید course start کرنے والا ہوں please کوئی playlist suggest کیجئے مجھے دیکھنا ہے کہ میں کر بھی پاؤں گا یا صرف میرا interest ہے پردیو بھائی آپ کا already ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ایویلیوز ہے آپ جا کے کوئی بھی stream اٹھا لو دیکھنا شروع کر دو even آپ سے best رہا ہے کہ آپ ہیں ہمارا جو main 12 گھنٹے کا جو ہمارا main ویڈیو ہے جہاں تا آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھ لو وہ بھی بہت بڑی ہے آپ کا real face دکھاؤ ایک بار نہیں بھائی ابھی تو mask لگا رکھا ہے OSPF widely use ہوتا ہے OSPF use ہوتا ہے میرے ساتھ سے EIGRP distance کے اوپر کام کرتا ہے OSPF سر میں آج باؤنٹی random site پر کرتے ہیں without permission report کہاں پر کرنا ہوتا ہے بھائی بتا دوں میں آپ کو کہ اگر آپ کو random site پر بھگھنٹ کر رہے ہیں تو ان کی report email id پر کرنا ہوتا ہے بابسود کو کہاں سے install install اسی official site سے کر لو بابسود کو فریم install pro کو کرنا ہے تو pro کے لئے بہت ساری site دے رکھیں google پر اپس ہچ کرو مل جائے گا آپ کو لیکھا لیکھا سر کون کونسے language بھائی پکڑ لو پراتیق بھائی سر پراتیق بھائی پراتیق بھائی موڈ موڈ بھائی موڈ 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 موبائل فون ہاگ کرنے کے لئے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا آپ کو سب ملے گا آپ کو یہاں پہ موبائل فون ہاگ کرنے کا ویڈیو یہ کمپیٹر ہاگ کرنے کا ویڈیو یہ کمپیٹر ہاگ کرنے کا ویڈیو بھائی ویڈیو لائک کر دینا اور جو کوئی کورس کرنا بھائی فارم دیا بھائی جا کے بھر دینا ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو میرے ساتھ میں thank you for this valuable knowledge thank you so much ساگا بھائی میں نے دیکھا ہے لائپ لائپ پر ویڈیو اٹک رہی تھی ہاں بھائی ابھی ابھی ریکارڈڈ میں صحیح آ رہی ہوگی بھائی چیک کرنا بھائی آپ کو اس ڈی کے ٹیچر پڑھائیں گے تو آپ کو اپنے اپنے thank you so much anonymous group بھائی اپنے بھائی لوگ پھول کمنٹ مارتے جاتے ہیں چیٹ باکس کے اندر anonymous group نے ایک اچھا کمنٹ ڈالا ہے کہ پردیومن بھائی آپ کو انٹرس ہو یا نہ ہو پر جب آپ کو ایس ڈی کے ٹیچر پڑھائیں گے تو اپنے آپ انٹرس آ جائے گا بلکل بھائی بلکل 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 سر کارلنکس کا آن لائن سرور کیسے یوز کر زیادہ ٹائم کیلئے تو بھائی اس کے لئے آن لائن سرور یوز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس کو ایمیزن ایپ ایڈلیس پر لادو جواب بڑھیا رہے گا ہلو ہلو مولن جی بھائی بہت دنوں کے بعد بھائی کار ہے تو آج کل سیشن ویشن میں آتی نہیں ہو یار کیا پڑھائی بڑھائی چھوڑ دی کیا سر بیسک پڑھ لیا ہے بٹ ویب سائٹ میں کیسے بگ فائنڈ کریں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اپھاک جو بھائی زیادوں میں آپ کو اس کے لئے بہت اچھا ہے اپھاک میرے صاحب سے آپ کو فالو کرنا چاہیے ہیکر بلوگ لائیو کو ٹھیک ہے نا ہیکر بلوگ لائیو میں نے سارے میتھولوجیز بتا رکھیں اور دیلے دیلہ بھی ویڈیو بھی اپ ڈیٹ ہوئیں گے ان کے اوپر ٹیک ہے ہم لوگ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ویڈیوز کے اوپر بھی ہیکر بلوگ لائیو کے اوپر بھی جا کے چیک کر رہے ہیں نا یہ بگھنٹنگ کے اوپر ہی بنایا اپن نے آنے والی کافی ساری انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آنے والی بس جا کے سیکھو بھائی سیکھو ہیکر بلوگ لائیو کمپلیٹ فر بگھنٹنگ یہ بھلا ٹھیک ہے سر سٹارٹ سر سٹارٹ کرو میرا میں کوششن کے آنسر دے دینا سر بھائی کوششن پوچھو کہ یہ بھائی کوششن بھائی کوششن بھائی کوششن دیکھو یہاں پہ سرو اسی طریقے بعد ریڈ ہیٹ کرنے ایک سیکنڈ رکھ جاؤ بھائی ایک سیکنڈ رکھ جاؤ بھائی کوششن ہاں ہاں ڈو ساری کال پہ تھا میں ٹھیک ہے پھر اوی سی پی کا ریڈ ہیٹ کرنے کی سیلری دو لاکھ ہو جاتی بھائی ایسا کچھ ہی مدلکہ سیلری دو لاکھ ہو جائے گی پھر اسے پرپس نہیں ہے چاہو تو کرلو سر میرا ڈیسر نیم ٹروپ لیڈر تھا آرے آرین بھائی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اے اے ڈی اوہوں کے بارے میں بتائیے پتہ کیا سر جی نہیں بھائی تم نے ڈالا ہی نہیں ڈالو ایک بار وڈاوٹ میں دیکھتا ہوں سنڈے کو دیکھتا ہوں سر میں سر انپوٹ میں کون کونس اٹیک لگ سکتا ہے سلاٹ پیر لگا ہو تو بھائی انپوٹ کے اندر بہت سارا لگ سکتا ہے اٹاک پر ڈپینڈ کرتا ہے پیلوڈ کو ہاں ڈالا پیلوڈ کے اوپری ڈپینڈ کرتا ہے کونسا پیلوڈ ایک سپن ہو رہا ہے وہاں پہ تھیکھے نا تینکیو فائی پر بھائی بھائی آز سوک ایسا ہو بھائی 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 سائبر سیک آکاس بھائی بہت بڑھی ٹھیک ہے سام بھائی اپنا اس کو کمینٹ ڈال دینا ایک بار میں دیکھتا وسک میں نے ایک بگ سمیٹ کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ بھائی بہت بڑی ہاں اچھی بات کانگیزشن آگے بھی آپ ایسے بگس کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں چلیے گائز میرے سابسی سیشن کو آج اینڈ کرا جائے کیونکہ کل سبے میں ایک رائیڈ پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو سون آئی ویڈیوز فالو کر رہے نا کل میں رائیڈ پہ جا رہا ہوں دو رائیڈ پہ ہم لوگ ہیں نا انسٹاگرام پہ ساری سارے ریلز وقت ڈالیں گے تو چیک آؤٹ ٹھیک ہے نا اور پھر اپنا کل ملتے ہیں اوکی بھائی گوڈ نائٹ ٹیک ہے بھائی بھائی ملتے پہ بہت جلدی